الحمدللہ رب العالمين والآقوة للمتقین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین کرام سفر میں نماز کے حوالے سے مسائل بیان کیے تھے اور کچھ مسائل اس میں سے رہ گئے تھے جو آج کی ویڈیو میں آپ حضرت کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور مسائل بہت اہم ہے اس لئے توجہ اس لیے سمات فرمائیے گا جس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ سواری میں جب آدمی سوار ہے تو جیسے ٹرین ہے یا بس ہے تو کیا نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا دیکھیں ٹرین وغیرہ میں تو اندر جگہ بن جاتی ہے نماز پڑھ لیتے ہیں قبلہ آپ اپنا دیکھ کے درست کر کے آج کل تو موبائل میں اپلیکیشن ضائب ہوئی ہیں مطلب قبلے کے اعتبار سے تو اس میں کمپاس سے آپ دیکھ سکتے ہیں قبلہ کس جانب ہے تو قبلے کی جانبوں کر کے ٹرین میں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اب آئی بات کہ آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر کیا صورت ہوگی ٹھیک ہے جی تو بس میں چھوکے اگر آپ یہ جہاز وغیرہ کے بھی یہی ہے اگر آپ جسوانی اعتبار سے ٹھیک ہیں رکو سجدے پہ قادر ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے نہیں پڑھ سکتے نماز تو پھر ایسے تو کیونکہ بس میں اندر تو جگہ نہیں ہے ہاں اگر اندر سے باز بسیز ہوتی ہیں بڑی ہوتی ہیں ان میں جگہ ہوتی ہے نماز کے لیے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ چھت پہ بھی چڑھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایسی صورت نہیں ہے مطلب ایسی صورت نہیں ہے کہ کوئی بس میں بھی جگہ نہیں ہے اور چھت پہ بھی آپ نہیں جا سکتے کیونکہ ٹرافک رولز کی وجہ سے ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ چھت پہ چڑھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن گرنے کا خطرہ ہے چھت پہ سے بھی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو پھر کیا کیا جائے اس کی دو صورتیں ہوں گی یا تو ایسا ہوگا کہ نماز میں وقت باقی ہوگا اور یہ کسی نہ کسی منزل پہ جا کے رک جائے گی ٹھیک ہے اور آپ نماز پڑھ لیں گے یہ تو بہت آسان بات ہے یا باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ایسی صورت ہو سکتی تو پھر یہ ٹرافک والوں کو چاہیے کہ جو لوگ نمازی ہیں اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ لوگوں کو اس کی صورت مہیہ کریں جو لوگ نمازی ہیں اگر نہیں بھی کوئی سٹاپ ہے تو پھر سٹاپ کر لیں اور یہ اپنے رول میں شامل کر لیں کہ اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے مناسب انتظام کر دیں گے اچھا اگلی بات یہ ہے کہ مسافر دو نمازوں کو فعلاً اکٹھا کر سکتا ہے وقتاً اکٹھا نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جی مسافر کے لیے تھوڑی سی چھوٹ ہے اچھا فعل اور وقت کے اعتبار سے کیا ہے وقت مطلب یہ ہے کہ جی زہر کی نماز کا وقت ہے اور اثر کا شروع ہو گیا میں نے اثر اور زہر اکٹھی پڑھ لی یہ تو ہوتا ہے وقت کے اعتبار سے لیکن فعل کے اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ زہر کی نماز کا بلکل آخر چل رہا تھا اور اثر شروع ہونے والی تھی جمعہ بین السلاتین بھی کہا جاتا ہے اس کو اثر شروع ہونے والی تھی تو آپ نے کیا کیا کہ زہر بالکل آخری وقت میں پڑھی اور اثر بالکل پہلے وقت میں آپ نے پڑھ لی تو اس طرح یہ مسافر کے لیے اس میں چھوٹ ہوتی ہے کہ مسافر اپنی نماز اس اعتبار سے پڑھ سکتا ہے یہ مسافر ہی کے لیے ہے تو مسافر اگر مطلب کسی اعتبار سے کوئی بھی موقع نہیں مل رہا اسے ٹھیک ہے نہ تو جگہ موجود ہے نہ کوئی ایسی حالت موجود ہے اور بالکل جو ہے نا وہ ہر کوشش کرنے کے بعد وہ ناچار ہو گیا ہے کہ کوئی صورت ہے ہی نہیں اب اس کے لیے نماز پڑھنے کی تو پھر چونکہ نماز قضا ہو جائے گی اب قضا نماز جو ہے اپنی مسافر کیسے پڑھے گا اگلی بات تو یہی بنے گی نا قضا نماز مسافر اپنی کیسے پڑھے گا پھر اچھا جو نماز آپ کی سفر میں قضا ہوئی ہے اور وہ چار رکت والی جو کہ سفر میں دو ہے فرض تو اس لیے جب آپ مقیم ہوں گے تو اس کو دو ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ سفر میں ہیں اور کوئی نماز آپ سے مقیم ہونے کی اعتبار سے قضا ہوئی تھی اب آپ سفر میں اس کی قضا کر رہے ہیں تو پھر سفر میں آپ اس کے جو قضا کریں گے وہ مقیم ہونے کے اعتبار یعنی چار ہی پڑھیں گے لیکن اگر سفر میں قضا ہوئی ہے اور مقیم ہو کے قضا کر رہے ہیں تو پھر دو پڑھیں گے یہ بات بھی اسی عدبار سے ہے اچھا اگلی بات یہ ہے کہ ازان ہو چکی تھی نماز کا وقت داخل ہو چکا تھا اور آپ نے سفر شروع کر دیا تو بعضوں کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ اس وقت تو پھر ہمیں چار پڑھنی چاہیے کیونکہ جب ہم نکلے ہیں تو نماز ہم پہ فرض چار ہو چکی تھی تو ہمیں چار پڑھنی چاہیے نہیں اگر آپ اپنی بستی سے نکل چکے تھے سفر کرتے ہوئے اگر اچھا ازان ہو چکی تھی سب کچھ تا لیکن چونکہ جب آپ مسافر شمار ہو گئے جب آپ مسافر شمار ہو گئے تو پھر آپ دو رکھتے ہی پڑھیں گے چار نہیں پڑھیں گے توجہ سے اگر مسئلہ سمجھ میں نہ بھی آیا ہو تو آپ دوبارہ اس کو روک ایک دفعہ پیچھے سے بھی سن سکتے ہیں تاکہ بعد آپ کو پوری سمجھ آ جائے اور اگر پھر بھی کوئی خلا باقی رہ گیا ہے تو آپ ہم سے کومنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور خصوصاً چینل کو سبسکرائب کیجئے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی تحفیق عطا فرمائے اسے کے ساتھ حافظ محمد شہباز کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ